اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں چلو یوٹن کرو جیسے میں نے بتایا نا بھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھوں گا یہ دیکھیں گے یہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اور سٹیرنگ کو نہیں دیکھنا یہ یاد رکھنا آپ نے چلتے چلتے میں نا یہ دو ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ سپیٹ آپ نے بڑھانی ہے دیو کہیں گئی گاڑی نہیں گئی یہ بہت ضروری بات ہے بہت ضروری اور بہت فائدہ کی بات ہے آپ کے لئے جب بھی آپ شارپ کٹ لیتے ہو شارپ یوٹن لیتے ہو تو آپ کے دو ہاتھ ون ٹو دو ہاتھ گمتے ہیں نا تو ون جب ٹو آرہا نا ٹو کے ساتھ آپ کا ساتھ میں نیچے جو ہے نا پاؤں بھی دبنا چاہیے ایکسیلیٹر کے اوپر ٹھیک ہے بریک کرو دسنس میں ٹین کرو سیف ڈسٹنس رکھو سامنے دیکھو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سیف ڈرائیو کرو ٹھیک ہے آپ خود ڈرائیو کر رہے ہو نا اگر آپ کے پاس لیسنس ہے یہاں آپ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہو وہ اور چیز ہے جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے ڈرائیو کر رہے ہو پھر آپ نے اور طریقے سے ڈرائیو کرنی ہے کیونکہ پھر رائٹ جاؤ کیونکہ پھر آپ نے کسی اور کو دکھانا ہے کہ میں کیسے ڈرائیو کروں گا اس کے لیے پھر آپ نے پہلے سے ریاکٹ کرنا ہے پہلے سے ریاکٹ کیسے جیسے آپ کو پتا ہے اب ہی ہم نے وہ وہاں پہ جانا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کا ریس کے اوپر پاؤں ہوگا نا تو میں سمجھوں گا کہ آپ ادھر نہیں رکھو گے مار دے گا ٹھیک ہے بریک کرو تو آپ پیچھے سے اگر ریس سے پاؤں ہٹا دو گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ مجھے بھائی کو پتا ہے کہ ادھر جا کے میں نے رکھنا ہے تو میں پھر ریلیکس رہوں گا ہاں یار اس نے ریس سے پاؤں ہٹایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کو پتا وہاں پہ رکھنا ہے یہ وہاں پہ جا کے رکھے گا ٹھیک ہے سمجھا گی میری بات تو آپ نے گاڑی اس ہی صاحب سے چلانی ہے جاؤ یوٹن کرو گاڑی اس ہی صاحب سے چلانی کہ آپ کو کہیں پہ بھی ایک دم سے اکسلیٹر بھی نہ دینا پڑے اور ایک دم سے بریک نہ لگانی پڑے جیسے دیکھو ابھی آپ کا یوٹن آگیا نا اب ریس سے پاؤں ہٹا کے بریک پہ رکھ دو اب سلو لی سلو لی آپ جو ہے نا دھیمے دھیمے بریک لگاتے رہو تاکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے ادھر جا کے گاڑی سلو کرنی ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا آپ کو تو سٹوڈنٹس یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں یہ پلیز ان کو فالو کرا کرے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ آسام دیکھو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں ٹھیک ہے